لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے آیت تو بڑی ہے لیکن میں بس اس جملے پر کچھ بات بیان کر دوں کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ بیان کر دینا تو میں نے سوچا یہ آیت کے مناسب ہے لا اقراح فی الدین دین میں دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے مطلب یہ کہ رب فرماتا ہے کہ حق واضح ہو چکا باطل بھی ظاہر ہو گیا اب کسی کو مار کر تلوار کے زور سے ڈرہ دھمکا کر آپ کو اسلام قبول کر لے مسلمان ہو جاؤں بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے فیلا اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں فیلا آج تک کسی نے بھی کسی کو پوری اسلامی ہشٹری میں تاریخ میں کسی نے بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا تو ہم مسلمان اللہ فرماتا ہے لا اقراح فی الدین دین میں دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے اگر آپ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھاؤ گے اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول ہی نہیں ہے وہ مسلمان سمجھائی نہیں جائے گا تو دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور ہم کسی کے ساتھ زبردستی کرتے بھی نہیں ہے کہ بول زبردستی اللہ اکبر بول زبردستی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول زبردستی یہ وہ فنہ ایسا ہم کچھ کہتے ہی نہیں ہے اس لئے کہ ہم جانتے ہیں لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے آپ آج کل جو موب لنچین کا وقت ہے زبردستی بہت سی باتیں کہلوائی جاتی ہیں بولو فنہ یہ بولو وہ بولو بہت سے کلمات کہلوائیں جاتے ہیں لوگوں سے مار مار کر تو مسلمانوں کو یعنی کہ ایک تنہا مسلمان ہوتا ہے اسے پکڑ لیا چند یعنی بھیڑ نے پکڑ لیا چند لوگوں نے پکڑ لیا اب اسے بند کر مار رہے ہیں اور کہتے ہیں بول یہ بول وہ بول فنہ بول ٹھیکہ بول اسے بلوارے ہیں اچھا اب اس صورت میں یہاں دو option ہے آپ کو ایک واقعہ بیان کروں اس سے پہلے بھی تفسیر میں میں نے بیان کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو لیکن میں دورہ دے رہا ہوں کہ جب مکہ میں بھی حجرت نہیں ہوئی تھی مکہ میں کفار و مشرقین مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھاتے تھے اس موقع پر حضرت سمیہ حضرت یاسر اور حضرت امار امار کے والدین ماں باپ حضرت یاسر اور سمیہ اور حضرت امار ان تینوں کو کفار نے پکڑا اور پکڑ کر اب ان سے بھی وہ بلوا رہے تھے کفریہ کلمات بلوا رہے تھے یہ بول وہ بول ایسا بول ویسا بول اسلام کے خلاف باتیں کہلوا رہے تھے تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر یہ امار کے والدین جو ہیں یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں اسلام کے پہلے شہید ہیں حضرت سمیہ کو تو دو اونٹوں کے ساتھ بان دیا ان کے ہاتھ پیر بان کر اونٹوں کو دوڑایا گیا مخالف سمتے ایک اونٹ ادھر ایک اونٹ ادھر دوڑا گیا حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا ہتھ سمیہ کو دو ٹکڑوں میں چیر دیا گیا لیکن ہتھ سمیہ نے اسلام کے خلاف کوئی بات زبان پر نلائی کوئی بیان نہیں کہی اور وہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں اسی طرح ہتھ یاسر کو بھی قتل کر دیا وہ پہلے شہید ہیں یہ دونوں پہلے شہید ہیں اسلام میں لیکن پھر ہتھ امار سے انہیں کہا گیا دھمکی دی گئی کہ قتل کر دیں گے تمہارے ماں باپ کی طرح بولو تو جو کچھ بولوایا ہتھ امار بولتے گئے ہتھ امار نے بول دیا جب بول دیا تو کفار نے انہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کفار قریش نے انہیں چھوڑ دیا کہ آپ جا سکتے ہیں امار گئے روتے ہوئے گئے بار گئے رسالت میں اب سرکار کی پاس پہنچتے اس سے پہلے سرکار تک خبر پہنچ گیا رسول اللہ امار تو کافر ہو گیا امار نے تو ایسا ایسا بولا اسلام کے خلاف باتیں کہہ دی سرکار نے فرما کہ اللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امار کافر ہو جائے اسلام کا مخالف ہو جائے اسلام سے فر جائے کافر کا معنی بہت لوگ غلط معنی لیتے ہیں کافر کا کوئی غلط معنی نہیں ہے کافر کا کوئی غلط معنی نہیں ہے ہم بھی کافر ہیں ہم بھی کافر ہیں لیکن ہم اللہ کے کافر نہیں ہیں ہم بتوں کے کافر ہیں ہم مابودانِ باطلہ کے کافر ہیں کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا تو قرآن میں کافر یا ہم جسے کافر کہتے ہیں مطلب ہمارے اللہ کا انکار کرنے والا انکار کرنے والا بس یہ ہے نون بلیور یعنی اللہ میں نہ ماننے والا تو یہ ہے اللہ کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے اور ہم جس کا بھی انکار کریں ہم اس کے کافر ہیں ہم اس کے کافر ہیں اور ہم جو ہیں اللہ کے ماننے والے تو ہمارے اللہ کا جو انکار کرے وہ کافر تو یہ کوئی گالی نہیں یہ کوئی برا ورڈ نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے انکار کرنے والا اللہ کا انکار کرنے والا برہاں تو اب جو ہے سرکار نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا امار تو سر سے لے کر پیر تک امار میں ایمان بھرا ہوا ہے سر سے لے کر پیر تک امار میں ایمان بھرا ہوا ہے فرحت امار آئے تو انہوں نے روکے عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا سرکار نے فرمایا تیرا دل کیسا تھا وہ جب بلوان رہے تھے تو بول رہا تھا تیرے دل تیرے دل کا کیا حال تھا کہا ایمان پر مطمئن تھا دل میں تو ایمان سلامت تھا بس زبان سے یہ سب کہہ دیا سرکار فرماتے ہیں اگر دوبارہ پکڑ کر کہلوائیں تو دوبارہ بول دینا تیرے لئے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں تو حد یاسر اور حد سمیہ امار کے والدین انہوں نے عظیمت پر عمل کیا اپنی جان دے دی لیکن نہ بولے تو شہید ہو گئے لیکن اگر آپ نے کبھی ایسا حال ہوا بول دیا تب بھی آپ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے آپ کافر نہیں ہو جائیں گے بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ بولا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے آپ بول سکتے ہیں اور اگر آپ نے بول دیا تب بھی آپ کافر نہیں ہوں گے بلکہ مسلمان کے مسلمان رہیں گے مومن کے مومن ہی رہیں گے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو بہرحال یہ یعنی اس آیت کے تعلق سے آگے انشاءاللہ ان دعائیتوار میں تفسیر ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ برعالمین